ربی زیدن علماء اللہ مفتاح لینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی دیوی طاقت توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم تیروہ پارا شروع کرنے لگے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی انن نفس لأمارت بسوء بسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكین امین قال جعلنی على خزائل الارض انی حفیظ علیم وکذلك مکننان یوسف فی الارض ید بباؤ منها حیس یشاء نسیب برحمتنا من نشاء ولا نزیو اجر المحسنین ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا وکانوا يتقون وجاء اخوة یوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منفرون ولما جهزهم بجهازه قال اطونی باقل لکم من ابيکم ألا تنون انی اوفی الكیل وانا اخیل المنزلین فان لم تأطونی به فلا كیل لکم عندي بلا تقربون قالوا سنرابد عنه اباه وانا نفاعلون وقال لفتیانه جعلوا بداعتهم فی رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما نجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا من امنا الكیل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون قال هل آمنوا فعليه إلا كما امنتكم على اخیهم من قبل فالله خیل حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتعوا متاعه مجدوا بداعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغی هذه فداعتنا ردت الينا وننیر اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كیل بعیر ذلك كیل ریمی السیر قال لن ارسله معاك بحتی تقونی موسقا من الواه لتقونی به الا این حاطبكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكیر وقال يا بنيه لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابباب متفرقه وما اغنی عنه من اللہ من شیئ بلا حاجت في نفس یاقوب قدرها وانه لذوب من لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا یوسف آبا ایلیه اخاه قال اینی انا اخوك فلا تبتئس ولا تبتئس بما كانوا يعملون ولما جهدهم بجهازهم جعل السقایت في رحل في رحل اخیه ثم ازن مؤزن اجیتها لعرونکم لسارکون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سبع المالک ولمن جاء به حمل بعیم وانا به زعیم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاؤه لذالك نزل الظالمین فبدأ بعویاتهم قبل بعائی اخیه ثم استقردها من رعائی اخیه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دین الملك إلا أن يشاء ونرفع دلدات من نشاء وفوق كل زیع من علیم قالوا إن يسرق فقد سارق أخو له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدیها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تسترون قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شيخا كبيرا فخذ أحدانا متانا إننا نراك من المحسنين قال ما عز الله أن نأخذ إلا من وجد إلا من وجدنا متعانا إن ذا إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ حضرت يوسف الإسلام نے خود پسندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اپنے لئے منتخب کرلوں پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک میں آج آپ ہمارے یہاں معزز امانتدار ہیں یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا اس میں جہاں چاہے رہائش اقتیار کرے ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوں کا عجر ضائع نہیں کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کے محبت پیدا ہوئی آپ علیہ السلام نے قید صالح کے دنوں کے لئے گلوں کے زخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی اس کے لئے بہت وسیع اور علی شان ودام تعمیر فرمائی اور بہت کثیر زخائر جمع کی جب فراہی کے سال گزر گئے اور قیہت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لئے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا ایک روز دوپہر کے بعد بادشاہ نے ازا یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قیہت کی ابتدا کا وقت ہے پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو زخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی ہو گئے اہل مصر حضر یوسف علیہ السلام سے اپنے دیرم اور دینار کے بدلے میں گلے خریدنے لگے یوں ان کے تمام دیرم اور دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آگئے دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں گلوں کی خریداری کی یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آگئے جب لوگوں کے پاس زیور اور جوہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی پانچمے سال اپنی تمام عراضی عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی ولادیں بیش دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا ساتھوے سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے اس طرح مصر میں کوئی ازاد مرد باقی رہا نہ عورت جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کسی عظمت اور جلالت کبھی کسی بادشاہ آپ کو مجسر نہ آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے بادشاہ نرز کی جو آپ کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے ہم سب آپ کے تابع ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دی اُس زمانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سے رکر کھانا نہیں کھایا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے ارز کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں آپ نے فرمایا میں سندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں سبحان اللہ کیا پاکیزہ اخلاق ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور ازاد کیے ہوئے غلام ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئے اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہزگار پرہزگار رہے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی دنیاوی عجر سے بہتر عجر عطا فرمائے گا اور پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے اس حال سے کہ اخروی ثواب اخروی ثواب حاصل کرنے کے لئے ایمان اور نیک عمال دونوں ضروری ہیں اور یوسف کے بھائی آئیت ان کے پاس حاضر یہ پاس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے کیونکہ بیچ میں چالیس سال کا عرصہ بیٹ چکا تھا اس وجہ سے وہ ان کو پہچان نہ سکے اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤگے تو تمہارے لئے میرے پاس کوئی ماپ نہیں اور نہ تو میرے قریب پھٹک نہ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے مطالق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کے رقم بن کی بوریوں میں واپس رکھ دو تا کہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تا کہ یہ واپس آئیں اب پیغام ہمیں یہ مل رہا اس آیت سے کہ ضرورت کے بعد رشتہ داروں کی مدد کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے اور اس کی فضیلت ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جو دینار تو سوری دوبارہ کرتی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دینار تو اللہ تعالی کی راہ میں خرج کریں اور جو دینار تو غلام کی گردن ازاد کرنے میں خرج کریں اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے ان سب میں زیادہ سواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور وہی صدقہ اپنے رشتدار پر کرنا دو صدقے میں ایک صدقہ اور دوسرا صلائے رحمی ہے یہ دونوں جو ہیں پہلی جو ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے مسلم شریف کی تھی اور یہ حدیث شریف ترمزی شریف کی ہے پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لاسکے اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے یعقوب نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کرلوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے پیغام یہ مل رہا ہے کہ اللہ کی حفاظت سب سے بہترین حفاظت ہے یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جان و مال کی حفاظت کے ظاہری اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کے خلاف نہیں کیونکہ توقل نامی اس چیز کا ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے لہٰذا جن لوگوں نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز کے رکھے یا دیگر اسباب اختیار کیے جانی گھروں کو تعلیہ لگاتے ہیں اپنی گاڑیاں بند کرتے ہیں دکانیں بند کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہیں آزا سکتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ نہیں اور جب انہوں نے اپنا سمان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے کہنے لگے اے ہمارے باپ اب ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک مونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں یہ بہت آسان بوجھ ہے یاقوب نے فرمایا میں ہرگز سے سے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تو مجھے اللہ کا یہ اہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آوگے سوائے اس کے کہ تم کسی مڑی مسئیبت میں گھر جاؤ پھر انہوں نے یاقوب کو اہد دے دیا تو یاقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نے یہ بان ہے اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدہ جدہ دروازوں سے جانا میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے یاد رہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو اس وقت حضر یاقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کیونکہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ سب بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لئے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سب کو علیہ دہ علیہ دہ ہو کر داخل ہونے کا حکم دیا اور پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ مصیبتوں سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور بری نظر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک بری نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے البتہ یاقب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے آیت کا معنی یہ ہے کہ ازد یاقب علیہ السلام کے بیٹوں کا مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ان سے وہ چیز دور نہیں کر سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقدر فرما دی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا یا مختلف دروازوں سے داخل ہونا دونوں برابر ہے ان کا مختلف دروازوں سے جانا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتا لیکن بد نظری سے بچنے کی یہ تدبیر اختیار کرنا حضرت یاقب علیہ السلام کے دل کی ایک تمنہ تھی جو انہوں نے پوری کر لی حضرت یاقب علیہ السلام نے اپنے بھائی کی گوری میں پیالہ رکھ دیا پھر ایک ملادی نے امیدہ کیا قافلے والوں بے شک تم چور ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لئے خاص کر دیا تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جوہا رات لگے ہوئے تھے اور اس وقت اس پیالے سے غلہ بنانے کا کام بھی لیا جاتا تھا قافلہ کنان جانے کے رابع کروانا ہو گیا جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو امبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں چنانچہ انہوں نے اس کی جسدوں کے لئے آدمی بھیجے ان میں سے ایک منادل ندہ کیا قافلے والوں بے شک تم چور ہو انہوں نے پکارنے والے ایک طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی ندہ کرنے والے میں کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو سے لائے گا اس کے لئے انہوں کا حنام ہے اور نیسا زامن ہے تاکی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چوہ ہیں اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سمال میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کے سزا یہ ہے کہ جس کے سمال میں وہ پیالہ ملے اس کے بدلے میں اپنی گردن چیز کے مالک سفر کر دے یعنی وہ غلام بن جائے اور وہ مالک ایک سال تک اسے غلام بنائے رکھیں حضرت جاقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے پھر یہ قافلہ مصر لائے گا اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سمان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سمان سے نکال لیا ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی بارشاہی قانون میں اس کے بھی درست مجھت آکھ اپنے بھائی کو لے لیں مگر یہ کہ اللہ چاہی ہم جسے ساپی حضرتوں گلم کر دیتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اس آیت سے ہمیں یہی پتا چلا کہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شریع ہیلے درست ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلہ ہی اختیار فرمایا اور یہ بالکل جائز ہیلہ تھا کسی پر ظلم نہ تھا اور ایک پیغام میں اور مل رہا ہے اس آیت سے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے مخلوق میں ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہونے کے سلسلے کی انتہار تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور ان سے بے انتہا زیادہ خالق و مالک کا علم ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر علم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا علم ہوتا ہے یہاں تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور اس کا علم سب کے علم سے بہتر ہے کہاں اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے بھائیوں نے کہاں اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پاس ظاہر نہ کی اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو انہوں نے کہا اے عزیز انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کے بہت بڑے والد ہیں تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں گے جب تو ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھر ومن قبل ما فردتم في یوسف فلن ابرح الارض حتى يألن لي ابي او يحكم الله لي وهو غير الحاكم ارجعوا الى ابيكم فاقولوا يا ابانا ان ابنك فرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغير حافظين واسأل الفرية التي كنا فيها والعب التي اقبلنا فيها وانا نصادقون قال بل سردت لكم انفسكم امر فصبر جمیل اسأل اللہ ویحجن بهم جمیعا انه هو العلم الحكیم وتبلع عنهم وقال يا اسف على یوسف وبيدت ایناه من الحزب من الحزب فهو كزیم قالوا تاللہ تفتؤ تذكر یوسف حتى تكون حالا او تكون من الهالکین قال انما اشكو بسی وحزنی الى الله واعلم من اللہ ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحستوا من یوسف با اخیه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا الکوم القافرون فلما داخل ورئه قالوا يا ايها العزیز مسنا واهلنا الزر بجئنا ببزاعة مزجاد فأفلنا الكيل فتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف با اخیه ازامتم جاهلون قالوا ائنك لأنت يوسف قال انا يوسف وهذا اخیه قد من الله علينا انه من يتق ويصف ان اللہ لا يذي وزر المحسنين قالوا ذا الله لقد آسا ذا الله علينا وان کنا لخاطئين قال لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ارهبوا بقميسي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم اجمعين ولما فصلت العيد قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا ذا الله انك لفي ظلالك الخبيل ولما انجاء البجئ والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم اكلكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا زنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا ولا يوسف آغى اليه أبويه وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر ان شاء الله آمنين ورفع ضغيه للأرش وخروا له السجدا وقال وقال يا أبتي هذا تأميل يا يمي قد قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني بين إخوتي إن ربي لتي كل ما يشاء إنه هو العنم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأميل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أن تبلجي في الدنيا والآخرة تففني مسلم وأن حتني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب لوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولوحرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو الذي كل العالمين وقائهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معلدون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أون تأتيهم غاشة من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى أنا ني أهم نسرون فنجي من نشاء ولا يرد بأس عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبر لأولي الألباب ما كان حدیث يفتر ولكن تصريق الذي بين يده وتفصيل كل شئ وحضر ورحمة لقوم يؤمنون حضرت ورحمة 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 یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جو پھر ارز کرو ہمارے باپ بشک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اتنی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہیں اور ہم غیب کے نگے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لئے کچھ ہیلا بنا دیا تو اندہ صبر ہے انقریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمانہ تھا کہ بے شک اللہ ہی میرے افسوسر غم کی حالت کو جانتا ہے فید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں یا فوت ہی ہو جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اسی برس روتے رہے یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں سے معلوم ہوا کہ غم اور پریشانی اللہ سے فریاد کرنا سبر کے خلاف نہیں ہاں بے سبری کے کلمات مو سے نکالنا یا لوگوں سے شکوے کرنا بے سبری ہے لیس دوسرا فرمان جو تھا آپ کا اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سے معلوم ہوتا کہ آپ علیہ سلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علی سلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی توقع ہے اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور واقعہ ہوگا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یاقوب علی علی نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علی کی روح عرض کی نہیں اس سے بھی آپ کی زندگی کا اتمنان ہو اور آپ علیہ علیہ نے اپنے فرزندوں سے فرمایا یہی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے مل جائیں گے ایک دن اے بیٹو تم جاور یوسف اور اس کے بھائی کا سراخ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں یہ جو فرمایا گیا ہے بے شک اللہ عزب جل کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی اور اس کی صفات کو نہیں جانتے اور مومن چونکہ اللہ تعالی اور اس کی صفات کو جانتا ہے اس لئے وہ تنگی آسانی غمی ہوشی کسی بھی حال میں اللہ عزب جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا پیغام یہ ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مسئیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں تو آپ ہمیں پورا ناب دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلح دیتا ہے یوسف مارنا کوئے میں گرانا بیچنا والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا پریشان کرنا تمہیں یاد ہے کہ فرماتے ویضی یوسف علیہ السلام کو تبصم آ گیا یعنی مسکرائے اور انہوں نے آپ کے جب انہوں نے مسکرائے اور اس مسکرانے کے انداز کو دیکھ کر پیچان لیا کہ یہ تو جمال یوسف کی شان ہے یہ ہمارا بھائی ہے انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو پریزگاری اور صبر کرے اللہ نیکوں کا عجر ضائع نہیں کرتا انہوں یوسف کے بھائی نے اپنی خطاؤں کو اعتراف کرتے وے کہا کہ خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو ہم پر علم عقل صبر حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی بے شک ہم خطا کار تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بڑھ کر مہربان ہے میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے موہ پر ڈال دینا وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ جب تعرف ہو گیا تو یوسف انہیسلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بنائی بحال نہیں رہی حضر یوسف انہیسلام نے فرمایا میرا یہ کرتہ لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویز بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا اور اسے میرے باپ کے موہ پر ڈال دینا وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ تا کہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غم زدہ ہوئے اسی طرح میری بادشاہت کا نظارہ کر کے خوش ہو جائیں گے پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات بھی دافع بلا مشکل کشا ہوتے ہیں اور جب کافلہ وہاں سے جدہ ہوا تو ان کے باپ نے فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوش بو پا رہا ہوں اگر تو مجھے کم سمجھ نہ سکو حاضری نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہے جب کافلہ مصر کی زمین سے نکرا اور کنان کی طرف روانہ ہوا تو حضر یعقوب علی السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور اپنے پاس والوں سے فرما دیا حضر یعقوب علی اسلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور آس پاس رہنے والوں سے فرما دیا بے شک میں یوسف کی قمیز سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو تو تم ضرور میری بات کی تصدیق کرو گے پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتہ یعقوب کے مو پر ڈال دیا اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودہ تھے یہودہ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پاس خون آلودہ قمیس بھی میں ہی لے کر گیا تھا میں نہیں کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا میں نے ہی انہیں گمگین کیا تھا اس لیے آج کرتہ بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرد انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا چنانچہ یہودہ برہنہ سر اور برہنہ پاک کرتہ لے کر یعنی دو سو چالیس میل دوڑتے آئے راست میں کھانے کے لیے جو سات روٹیاں لائے تھے پر مطلب اتنا ان کو شوق تھا کہ جلدی پہنچنے کا کہ وہ بھی مکمل نہ کر سکے اور پھر انہوں نے کیا کہ جو کمیز تھی حضر یوسف علیہ السلام کی اس کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی پھر حضر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ حضر یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا بیٹو نے کہا ہمارے گناہوں کی معافی مانگئے بے شک ہم خطاکار ہیں فرمایا انقریب میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں چنانچہ یہ جب سہری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لئے دعا کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطہ بخش دی گئی اس سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد گنے گار ہو نافرمان ہو یا کوئی ایسے گناہ میں شامل ہو مقتلع ہو گئی ہو جس اس کے لئے معافی مانگنی ضروری ہے تو ماں باپ اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا یہاں پہ باپ کا لکھا ہوا ہے لیکن اگر ماں بھی دعا کریں اپنی اولاد کے حق میں تو ان کی دعا رد نہیں کی جاتی اور سہری کے وقت دعا کے بارے میں بتا دیا گیا خاص پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں حضرت یاقوم علیہ اسلام نے مصر کا ارادہ فرما اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا جو کل مرد وورد بہتر یا 73 افراد تھے اللہ تعالی نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو چھے لاکھ سے زیادہ تھے جب کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کا زمانہ ان سے صرف چار سو سال بعد کا ہے شے لاکھ ہو چکی تھی پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تو مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ ماں سے مراد یہاں پہ خالہ ہیں کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ فوت ہو باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لئے سجدے میں گر گیا اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا اس کے بعد یہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچا کی خروا دی تھی بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے یا ذہن میں رکھئے کہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا اس وقت جائز تھا لیکن اب ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ختم کر دیا گیا ہے سجدہ تعظیمی ہو سجدہ شکر ہو سجدہ استقفار ہو سجدہ عبادت ہو خالص اللہ کے لئے ہے اور اس سے بڑی بات جو بہت ضروری ہے آج کے دور میں لوگ بتانے کے لئے کہ ماں باپ کا عدب اس باپ جب بوڑے ہو جاتے اور ان پہ توجہ نہیں دی جاتے ان کو گھروں کے کونے میں پھیک دیا جاتا ہے یا ان کی طرف آپ توجہ نہیں کرتے تو سوچیں کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا یا کتنی بڑی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں عرض یعقوب علیہ اسلام کے تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں حضرت یعقوب علی اسلام اپنے فرزن حضرت یوسف علی اسلام کے پاس مصر میں چوبیس سال بہترین عیش عرام میں اور خوش حالی کے ساتھ جب وفات خریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علی اسلام کو وسیعت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر عرض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علی اسلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے اس وسیعت کی تعمیل کی گی اور وفات کے اور دونوں صاحبوں کی عمر یا تو 145 یا 147 سال بتائی جاتی ہے جب حضرت یوسف علی اسلام اپنے والد اور چرچہ کو دفن کر کے مصر کی طرح روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اے میرے رب بشک تو انہیں مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا اے آسمان اور زمین کے بنانے والے تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد تئیس سال زندہ رہے اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقعہ ہوا ہر محلہ والے حصول برکت کے لئے اپنے ہی محلہ میں دفن کرنے پر مصر تھے آخر یہ رائے تیپ آئی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوٹا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض جاب ہوں چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مربر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ وہی رہی یہاں تک چار سو برس کے بعد حضر موسی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تعبود شریف نکالا اور آپ کو آپ کے عبائی کرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا یہ کچھ گیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتی اور تم اسلام کی جو واقعات ذکر کیے گئے یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو کہ وہی نازل ہونے سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھی لیکن آپ اس وقت حضر یوسف کے بھائیوں کے پاس بھی نہیں تھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضر یوسف کو کوئے میں ڈالنے کا اختار آدھا دیا اور وہ حضر یوسف کے بارے میں سازش کر رہے تھے اس کے باوجود انبیاء کے سردار آپ کا تمام واقعات اس تفصیل سے بیان فرمانا غیبی خبر اور موجزہ ہے اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی عجرت نہیں مانگتے یہ تو سارے جہان کے لئے صرف نصیت ہے یہودیوں اور کفار قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیوسف علیہ وسلم کا قصہ دریافت کیا تھا اور آپ نے سب پورا تفصیل سے بیان کیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانی ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہیں جمہور مفسرین کے نزدی آیت مشرقین کے رد میں نازم کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود بد پرستی کر کے غیروں کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو شریک کیا کرتے تھے کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آجے یا ان پر اچانک قیامت آجے اور انہیں خبر بھی نہ ہو تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں یعنی فرمایا جہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ آپ مشرقین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تا کے دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا اور بے شک آخرت کا گھر پریزگاروں کے لیے بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جب بھی تشریف لائے سب ان کی طرح انسان اور مردی تھے کسی فرشتے جن عورت اور دھیات میں رہنے والے کو نبوت کا منصف نہیں دیا گیا یہاں تک کہ جب رسول کو ظاہری اسبات کے امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آگی تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے فیرہ نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کی عذاب میں تاخیر ہونے اور عیش و رام کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں یا دوسرے لوگ جو کمزور ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ خود مغرور نہ ہو جائیں اور جو کمزور ہیں وہ معجوز نہ ہو جائیں کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مولتیں دی جا چکی ہیں یہاں تک جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے رسول کو اپنے قوموں پر دنیا میں ظاہری عذاب آنے کے امید نہ رہی تو قوموں نے گمان کیا رسول نے جو عذاب کے وعدے دیئے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں تو اس وقت اچانک انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ وآس اور امان لانے والوں کے لئے ہماری مدد آگئی اور ہم نے اپنے بندوں میں سرطات کرنے والے امان داروں کو بچا لیا اور مجرمین اس عذاب میں مبتلا ہو گئے یعنی اگر کوئی نافرمان دفعہ میں پکڑے گا اور پھر اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور اپنے لئے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے بے شک ان رسولوں کی خبروں میں اقل مندوں کے لئے ایک عبرت ہے یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے الحمدللہ سورة یوسف مکمل ہوئی اب ہم سورة رات